السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله طیبین الطاہرین وصحبه المطحرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولهم نبی الامین الكریم قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلو فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی حضرات محترم آج بطاریخ پندرہ رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہزری کو تیسرا سالانہ عرص محسن ملت داماد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد شعیب رضا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے حضرات محترم سرزمین ہند پر جن عظیم المرتبت شخصیتوں ناب غیر روزگار ہستیوں نے جنم لیا ہے ان میں ایک نمائی شخصیت عمدت السلف بقیت الخلف خطیب یورپ و ایشیا مناظر اہل سنت خلیفہ و مجاز و داماد تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد شعیب رضا قادری نعیمی علیہ رحمہ کی ہے آپ کی پیدائش ستائیس اکتوبر انیس سو چوہتر عیسوی کو گاؤں دودھلا پوشٹ دودھلی تھانا کرتپور تحصیل نجیبہ باد زیلا بزنور میں ہوئی ابتدائی تعلیم گجرولہ نجیبہ آباد میں ہوئی پھر تحصیل دھامپور بجنور میں عربی فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اس کے بعد بھوجپور زیلا مراد آباد آگئے اور جامعہ فاروقیہ عزیز العلم اور جامعہ قادریہ بشیر العلم بھوجپور میں درجہ رابعہ تک تعلیم حاصل کی متوسطات کی تکمیل کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخل ہوئے اور اس کے مشاہر علماء اکرام اور اساتذہ فن سے کئی سالوں تک علوم اسلامیہ اور کتب متداولہ کا درس لیا اور انیس سو چورانوے اسوی میں درجہ فضیلت سے فراغت حاصل کی اور دستار و سند فضیلت سے نوازے گئے جامعہ نعیمیہ سے فراغت کے بعد عربی زبان و عدب میں مہارت اور عصری تعلیم کے لیے بہت سے عصری جامعات و کلیات میں بھی گئے اور وہاں سے علمی پیاس بجھا کر کچھ اہم ڈگریان حاصل کی اور دار الافتعال مرکزیہ واقع بیاسی سودا گران بریلی شریف سے علم فق حدیث و تفسیر فرائض و فتاوہ نویسی میں تبحر و کمال حاصل کرنے کے بعد سند الافتع سے بھی نوازے گئے جب تعلیم سے آراستہ پہراستہ ہو گئے تو قوم ملت اور دین و سنیت اور مسلق علیہ حضرت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد ملک بیرون ملک میں مشہور ہو گئے فقیر کو حضرت سے اسلام و سنیت قوم ملت اور مسلق علیہ حضرت کے تعلق سے تبادلہ خیال کا اور اقتصاب فائز کا بارہا موقع ملا آپ اپنے اندر درد مند دل اور حساس جذبہ رکھتے تھے اور آپ کے اندر یہ بھی جذبہ بے کرا تھا کہ جماعت اہل سنت کا فروغ کیسے ہو مسلق علیہ حضرت کی نشر و اشاعت کس طرح کی جائے معمولات اہل سنت کا تحفظ کیسے کیا جائے اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے اور جماعت اہل سنت کے عروج و ارتقاء اور مسلق علیہ حضرت کی نشر و اشاعت کے لئے مفید مشوروں سے نواز دے موصوف قوی الحافظہ وسیع المطالعہ صاحب صدق صفہ صاحب طرز عدیب باکمال خطیب درس تدریس کے ماہر علم عمل کے سنگم زہد و تقوی کے پیکر بہر فقہ عفتہ کے شناور حلم و بردباری توازع و خاکساری کے خوگر نہایت بلند و بالا افکار و نظریات کے حامل تقدس و پاکیزگی کے عالی منازل پر فائز عرف و خصوصیات سے مزین پاکیزہ اخلاق و کردار سے عراستہ پیراستہ عوام و خواس کی نظر میں مقبول ممتاز عالم دین باس صلاحیت مفتی شرع مطین عالم حق بیان مسلک علی حضرت کے سچے ترجمان دین کے مخلص و بے لوس دائی تھے علم و حکمت کا یہ مہر درخشا پندرہ رمضان چودہ سو ارٹیس ہزری مطابق گیارہ جون دو ہزار سترہ عیسوی بروز اعتوار تقریباً بارہ بجے دن میں ہمیشہ ہمیش کے لئے غروب ہو گیا اللہ تعالی حضرت کی تربت اقدس پر ردوان و غفران کے فوار جاری فرمائے اور جنات الخلد میں مقام رفیع عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ تعالی علیہ وسلم عبر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ